موسیقی تو اس کی زندگی کے سارے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے سے ایک لمحے میں گزر جاتی ہیں یہ نظم اسی آخری لمحے کی کہانی ہے اور اختر صاحب نے تو ایک نظم ہی آخری لمحے کے نام سے کہی ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی انیزہ اختر کے نام کہی تھی ایسی نظمیں بہت کم کہی گئی ہیں جس میں زندگی کے اس آخری لمحے کے بارے میں بات کہی گئی ہو اختر صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا لکھا گیا لیکن آج انیزہ اختر سے جان سار اختر صاحب کے بارے میں کچھ سنتے ہیں یعنی بیٹی کی زبانی باپ کی کہانی اس آخری لمحے کی کہانی آداب میں آخری لمحہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی آخری لمحہ جو نظم انہوں نے میرے نام لکھی ہے وہ میرے بہت بڑا سرمایہ ہے ایک مشعب راہ ہے اس نظم کے پہلے دو مصرے تم میری زندگی میں آئی ہو میرا ایک پاؤں جب رکاب میں ہے کی کڑی اس خط میں ملتی ہے جو انہوں نے میری پہدائش کے دن میرے نام لکھا تھا وہ بمبی میں تھے میری والدہ بھوپال میں تھی اور ایک بڑے مزہر پتے کی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے میری والدہ سے کہا تھا اگر بیٹی ہو تو واپس آنا اگر بیٹا ہو تو قطعی واپس نہیں آنا تو تین پیچوں کے بعد میں ان کی چہیتی تھی تقریباً پارہ سال کی تھی جب انہوں نے یہ نظم مقمل کی اور جس خط کا میں نے بھی ذکر کیا اس میں انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کہی تھی کہ زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے اس کی خوبصورتی میں تم جو اضافہ کر سکتی ہو ضرور کرنا اس کا حوالہ نظم میں وہ اس طرح دیتے ہیں کہ چمن سے چند ہی کانٹے میں چن سکا لیکن بڑی ہے بات جو تم رنگ گل نکھار سکو یہ دور دورے جہاں کاش تم کو راس آئے تم اس زمین کو کچھ اور بھی سوار سکو یہ دور دورے جہاں کاش تم کو راس آئے تم اس زمین کو کچھ اور بھی سوار سکو عمل تمہارا یہ توفیق دے سکے تم کو کہ زندگی کا ہر ایک قرض تم اتار سکو اس زمین کو کچھ اور سوار دینے کی یہ نصیحت اور زندگی کا ہر ایک قرض اتار دینے کی یہ وسیعت کسی بے پناہ آرزو کسی بے پناہ جستجو کا شاید کبھی نہ ایک ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو اختر صاحب نے اپنی وراست میں چھوڑا ہے یہ ایک پیار بھرا گفتگو کا سلسلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آؤ کے ترستی باہوں میں ایک بار تو تم کو بھر لوں میں دو چار نفس کی فرصت ہے کچھ تم سے باتیں کر لوں میں اس میں آگے ہی ہے ہزاروں برسوں سے جو محنت کشوں پر ظلم ہوا ہے ہر دور میں تاریخ پتائے گی تم کو انسان سے کہاں پر بھول ہوئی سرمائے کے ہاتھوں لوگوں کی کس طرح سے محنت دھول ہوئی اس میں پر ورسے سے تعرف ہے تمہیں کیسے گھرانے کی علاج ہو جس نے ہر ایک دور کو تہذیب آگئی دیا ہے اور اس میں ان کی انتھک محنت ان کی خوابوں کا تذکرہ ہے وہ وقت کبھی تو آئے گا جب دل کے چمن لہرائیں گے مر جاؤں تو کیا مرنے سے میرے یہ خواب نہیں مر جائیں گے یہ خواب ہی میری دولت ہے یہ خواب تو بھی دے جاؤں گا ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا ہے کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے خواب اور شکست خواب خواب دیکھے جاتے ہیں اور خواب ٹوٹ بھی جاتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خوابوں کے ٹوٹ جانے سے انسانوں نے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنا خواب پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہو اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے خواب کو سچ کر دکھانے کا حوصلہ چھوڑ دیا ہو خوابوں کے اس راستے میں مشکلیں ہیں کانٹیں ہیں لیکن خوابوں کے اس راستے پر چلنے والا اندھیری رات کا یہ مصافر بہرحال چلتا رہتا ہے کسی صبح کے انتظار غم کی اندھیری رات میں دل کو نہ بے قرار کر سبح ضرور آئے گی سبح کا انتظار کر غم کی اندھیری رات میں دل کو نہ بے قرار کر سبح ضرور آئے گی سبح کا انتظار کر غم کی اندھیری رات میں اور آخر میں یہ نظم صرف میری لیے ہی نہیں بلکہ ساری بیچوں کے لیے ایک پیار کا توفہ ہے رہنمائی ہے یہ میری نظم میرا پیار ہے تمہارے لیے یہ شیر تم کو میری روح کا بتا دیں گے یہی تمہیں میرے عظم و عمل کی دیں گے خبر یہی تمہیں میری مجبوریاں بتا دیں گے کبھی جو ہم کے اندھیروں میں ڈگمگاؤ گی تمہاری راہ میں کتنے دیئے جلا دیں گے شکریہ آپ نے سنا انعیزہ اختر صاحبہ نے کہا شکریہ دراصل ہم ان کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر ہمارے ساتھ اتنی اچھی باتیں شیئر کریں سامائین اکرام امید ہے آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا پلیز شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے سے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی